بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اور آج ہماری ڈسکیشن کا جو موضوع ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ ریسٹنٹلی ایف بی آر نے اٹھانہ سو بیالیس ایک ایس آر او جاری کیا ہے جس میں انہوں نے سبسٹینچلی جو ہے وہ جو تیر ون کے ریٹیلرز تھے ان کی ٹیکسیشن کے اندر جو ہے وہ ایک کلیریفیکیشن ایڈ کی ہے سب رول تو یہ جو نیا سب رول جو ہے اس ایس آر او کے تحت جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اپ ڈیٹیڈ اس وقت جو کنڈیشنز ہیں ٹیر ون ریٹیلر کی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ فینیس ایک دوہزار تیئس میں جو ریٹیلر کی ٹیکسیشن تھی یا جو ڈیفینیشن تھی اس کے اندر جو ہے انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی تھی اور اس میں انہوں نے جو ایریا کی کلاوز تھی اور جو جیولر کی کلاوز تھی وہ انہوں نے ایکسکلوڈ کرتی تھی تو اب اگر آپ دیکھیں ایفیکٹیولی وہاں پہ 43A کے اندر جو ڈیفینیشن ہے سیلس ٹیکس ایک نائنٹی نائنٹی کے اندر تو وہاں پہ جو ریٹیلرز ہیں اب ان کے لیے جو کنڈیشنز ہیں اس میں مینلی چھے کنڈیشنز رہ جاتی ہیں اور ایک کنڈیشن انہوں نے نئی بجٹ کے اندر ایڈ کی تھی 236 جی اور ایچ کے ٹیکس کی ویڈھولڈنگ کی اوپر اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کی جو حد ہے یہ بعد میں ٹیک کریں گے جو کہ ابھی انہوں نے اس احساروں کے تحت جو ہے یہاں پہ مقرر کی ہے تو باقی جو کنڈیشنز ہیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں یہ تھا کہ آپ جو ہے اگر کوئی بھی ریٹیلر جو ہے وہ کسی برینڈ شاپ کے ساتھ چین آف سٹور نیشنل یا انٹرنیشنل وہ پاکستان کے اندر رن کرتا ہے اور وہ ریٹیل کر رہا ہے ایمپورٹر کم ہول سیلر ہے کم ریٹیلر ہے تو وہ بھی اس کی کیٹیگری کے اندر آئے گا اور اس کے علاوہ اگر ایک ریٹیلر نے شاپ کے اوپر کریڈٹ اور ڈیبٹ مشین لگائی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کیٹیگری کے اندر آ رہا تھا اور اس کے علاوہ اگر بجلی کا بل جو ہے وہ بارہ لاکھ سے زائد آتا ہے ایک ریٹیلر کا ایک سال کا تو وہ بھی اس کیٹیگری کے اندر تھا اور ایک انہوں نے آخر پہ یہ کہا تھا کہ اگر اس کا ٹیکس جو ہے اگر وہ ڈریکٹ پرچیز کرتا ہے کسی منفیکچرر سے ایمپورٹر سے اور اس کے بعد ہول سیلر سے یا ڈسٹیبیوٹر سے اور وہ اس کا دو سو چھتیس ایچ کے اندر جو ہے وہ ٹیکس اس کا ویڈھولڈ کرتا ہے تو ایسے ریٹیلرز جو ہیں اس کو انہوں نے ٹیئر ون کٹیگری دی تھی اور ٹیئر ون ریٹیلر کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں مینلی ٹیئر ون ریٹیلر جو ہے اس کے لیے جی ایس ٹی کے اندر جسٹریشن بھی لازمی ہے اور ان کو پوائنٹ آف سیل بھی جو ہے وہ انسٹال کرنا ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا سو ابھی یہ جو احسارو آیا ہے یہ مینلی جو اگر آپ دیکھیں تو ایسے تمام ریٹیلرز جو دو سو چھتیس ایچ کے اندر کور ہو رہے ہیں یعنی کہ وہاں پہ تقریباً اکیس طرح کے ریٹیلرز ہیں اگر وہ اس طرح کی پروڈکٹس کو ریٹیل کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے ابھی ایف بی آر نے ایک لاکھ روپے کی حد جو ہے وہ مقرر کی ہے بات کرنے کا مقصد یہ اس کو تھوڑا سا میں لے مینلی لینگویج کے اندر لے جاؤں کہ اگر کوئی ریٹیلر یہ اکیس طرح کی پروڈکٹس جو ہے اس کے اندر ڈیل کرتا ہے اور دوسری کنڈیشن اس کی یہ ہوگی کہ وہ اگر کسی ریجسٹرڈ مینفیکچرر سے ڈسٹیبیوٹر سے ہول سیلر سے یا ایمپورٹر سے وہ ڈریکٹلی سمان خریدتا ہے اور اس سمان خریدنے کے اوپر وہ جو مینفیکچرر ہے وہ ریٹیلر ہے وہ ہول سیلر ہے یا ڈسٹیبیوٹر جو ہے وہ اس کا دو سو چھتیس ایچ کے اندر اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکس جو ہے جو 0.5% ہے اور اگر جو ہے وہ ریٹیلر ایکٹیب ٹیکس پیر لسٹ کے اوپر نہیں ہے تو اس کا 0.1% ہے وہ اگر اس کا کٹ رہا ہے اور ایک سال کے دوران اس کا یہ ٹیکس جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ روپے سے زائے دیا ہے اس کے اس ریٹیلر کو بھی انہوں نے اب ٹیئر ون کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ کلاسیفائی کیا ہے اور ایسے ریٹیلرز کو بھی چاہیے یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ جی ایس ٹی میں ریجسٹر کروائے اور پی او ایس جو ہے وہ انسٹال کرے اور پراپر جو ہے وہ جی ایس ٹی انوائسز جو ہے وہ ایشو کرے اگر آپ دو سو چھتیس ایچ دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کی سکرین کی اوپر ہے اگر آپ ان ریٹیلرز کی کیٹیگری ریکھیں تو اس کے اندر ایسے تمام ریٹیلرز جو فارماسوٹیکلز کے اندر ہیں پولٹری انڈ اینیمل فیڈ کے اندر ہیں گی اور کھانے والا تیل آٹو پارٹس ٹائر وارنش کیمیکلز کاسمیٹکس آئی ٹی ایکیپمنٹس الیکٹرونکس چینی سیمنٹ لوہا اس کی مسنوعات موٹر سائیکل ذریعہ دویات سگرٹ ہیشہ ٹیکسٹائل بیوریج پینٹ اور فوم تو یہ جو اکیس طرح کی کیٹیگریز ہیں یہ بسیکلی آپ کی ٹو تھرٹی سکس ایچ کے اگر ریٹیلر ہیں اور ان کا ٹیکس کٹ رہا ہے ان کا ٹیکس جو ہے وہ ایک لاکھ سے زائد کٹتا ہے ایک سال میں تو اب نیا جو یہ ایس آر ہویا اس کے تحت ایف بی آر نے ان کو بھی کلاسیفائی کیا ہے کہ ان کو بھی ہم ٹیئر ون کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کریں گے سو اگر تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی ہماری ایکانومی کی سیچویشنز ہیں بہت سارے ریٹیلرز جو ہیں وہ ابھی بھی ایسی سپلائی چینز کے اندر انوالو ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیکس ویڈ ہولڈنگ کا پیمٹ تھرو بینکنگ چینل کا جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے تو اگر ایف بی آر جو ہے ان کو اس لیول کی اوپر جو ہے وہ پابند کر سکتا ہے تو پھر ڈیفنیٹلی ان کے اوپر جو ہے وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ لگو بھی ہوگا اور ان کو پی او ایس بھی انسٹال کرانی پڑے گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی سیلز ٹیکس کی جو ہے وہ کنزمشن بھی اور سیلز ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ بھی ان سے کی جائے گی سو میں امید کرتا ہوں ہماری اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کے جو نیا احسار ہو آیا ہے جو نئی ریٹیلرز کی جو ٹیکسیشن ہے اس کے اندر تبدیلی آئی ہے وہ ہم نے ایکسپلین کی ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ